اسلام علیکم آج کے ہمارے کہانی بلکل سچی اور سبق آماؤں سے امید ہے آپ سب کو پسند آئے گی اگر آپ کا چلے گی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بولیے گا شکریہ نیویدہ خالہ باجی کی پڑوس میں رہتی تھی ان کی بیٹی ماریا بڑی خسین تھی شومی قسمت ان کی قبالت کرنے والا کوئی نہ تھا خالہ گھر چلانے کے لیے گھڑ کی مٹھائی بنا کر بیشتی تھی اس قلیل عام دن میں گزارہ ممکن نہ تھا خالہ نے اپنے بائی وسی کو حد لکھا کہ گھر میں پاکے ہو رہے ہیں تم سعودی عربیہ میں ہو ہو سکے تو ہر ماہ کچھ رقم بیشتی اکروں وسی کو انہی دنوں ایک اچھی ملازمت ملی تھی سوچا کہ شاید بیوہ بہن کی قفالت کے لیے اللہ نے رزق کا یہ درکولہ ہے وہ ہر ماہ نبیدہ خالہ کو ایک ماہ کول رقم پجھوانے لگا دو وقت کی روٹی پیڑ بھر کے میسر آنے لگی تو خالہ نے بیٹی کے مزقبل کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا چاہتی تھی کہ کسی اچھے کرانے کا رشتہ آ جائے تو وقت پر ہاتھ پی لے کر دے لیکن ماریا دوسری طرح کی لڑکی تھی وہ خود کو بنوانا اور کچھ کر کے دکھانا چاہتی تھی آزاد خیال تھی اور کسی کا تباہو قبول نہ کرتی تھی اسے نتنے لباس بہنے کا شوق تھا گھر کے کاموں میں دلچسپی نال لے دی تھی ہر وقت پنٹن کر رہتی تھی ماں اسے روکتی ٹوکتی لیکن وہ ماں کا کہنا بلکل نہیں مانتی تھی جب جی چاہتا ہے بن بلائے مہمان کی طرح ہمارے گھر آ پیٹھتی میرے بہنوئی صبح سے کام پر چلے جاتے اور باجی کانا پکا کر اپنے کمرے میں جا کر سو جاتے تب ہی وہ تبے قدم سہن سے گزر کا مدسر کے کمرے میں جا گستی باجی کے دیور کا نام مدسر تھا اور اس کا کمرہ الک تلکتا ان دنوں میرے عمر دس بارہ برس تھی ماریا مجھے اشارے سے بڑھا کر کہتی چھائے بنا تو میں کچھن میں جا کر چھائے بنا کر لے آتی ان دنوں کسی بات کا شعور نہ آتا ماریا مدسر کے ساتھ جو باتیں کرتی وہ کچھ سمجھ میں آتی اور کچھ نہ آتی میں اس کی گرویدہ تھی وہ اپنے گھر سے میرے لئے گھڑکی مٹائی اور تلکی لڈو ضرور لے کر آتی تھی یہ مٹائی مجھے بہت پسند تھی شاید اسی سبب وہ مجھے اچھے لگتی ماریا کا ہمارے گھر آنا میری بہن کو پسند نہ آتا لیکن خالہ نویدہ کے وجہ سے اسے کچھ نہ کہتی تھی مگر مجھے منع کرتی کہ اس لڑکی سے زیادہ گلنا ملنا ٹیک نہیں یہ اچھے لڑکی نہیں ہے اپنے بہن کے یہی روک ٹوک مجھے نہ کوار کسرتی تھی سوچتی کہ ایک یہی تو ہے جس کے وجہ سے میرا تل جہاں لگا رہتا ہے ورنہ باجی کے گھر میں تو بوریت پرستی تھی ان دنوں وہ امید سے تھی ان کی طبیعت خراب رہتی تھی کسی سے بات نہ کرتی توڑا سا کام کرتی اور جا کر کمرے میں لیٹ چاہتی باجی کی ساز بوری تھی وہ بھی اپنی کمرے میں لیٹی رہتی تھی ان کی دیکھ بال ایک رشتدار عورت کرتی تھی جو صبح دس بجے آتی اور شام پانچ بجے کر چلی چاہتی تھی ایسے ماحول میں بھلا کوئی بچی کیسے خوش رہ سکتی تھی امی بائی کے پاس دبائی گئی ہوئی تھی اس لئے مجھے باجی کے پاس رہنا پڑاتا لڑ گیا تو اپنے ہم جھولیوں میں ہی خوش رہتی ہیں مجھے تنہائی کا احساس آتا تو ماریا سے باتیں کرنے لگتی تھی وہ بھی خوب پیار جتلا تھی وہ میرے احساسات سمجھتی تھی باجی کو ماریا کے وجہ سے کافی الڈر محسوس ہوتی لیکن میں یہاں کچھ عرصے کے لئے آئی تھی اس لئے وہ مجھ پر سختی نہ کرتی تھی مجھے جب موقع ملتا چھت پر جا کر ماریا کو بلاتی وہ فوراں آ جاتی مدسر گر نہ ہوتا تو مجھ سے باتیں کرتی اس کے باتیں ایسے موضوعات پر ہوتی جو نو عمر لڑکی کے دل کو کت کت آ دیتے باجی کا گھر ایسی جگہ تھا جہاں باہر کی طرف چاڑیا اگی ہوئی تھی جب وہ سور ہی ہو تھی ماریا اور میں گھر سے نکل کر جاڑیوں میں بیٹھ جاتی یہاں کی ٹرنڈک اچھے لگتی سامنے ہوتل تھا وہ پوچھتی بی نہ کیا گرم گرم سموں سے کہو گی چٹنی کے ساتھ پڑا مزا آئے گا میرے موں میں پانی برا تھا سامنے ہی کڑائی میں ہوتل کا ملازم سموں سے بنا رہا ہوتا یہ ایک خوب رون نوجوان تھا جو کسی دوسرے شہر سے تلاش روزگار کے لئے آیا تھا اور اس چائے خانے پر ملازم ہو گیا تھا اس کا نام وزیر تھا باجی سو جاتی تو ماریا مجھے جاڑیوں میں لے جاتی خود ایک پتر پر بیٹھ جاتی اور کہتی یہ لی پاپا جا کر وزیر کو دے دو اور کہو کہ اس میں سموں سے ڈال دے لی پاپے میں پیسے ہی میں لی پاپا نہ کھولتی اور جا کر اس لڑکے کو دماؤ دیتے وہ اس میں سے خط نکال لیتا اور گرم گرم سموں سے ڈال دیتا ساتھ چٹنکی تیلی بھی یوں وہ روز اپنے پیسوں سے سموں سے منگوا کر مجھے کلاتی اور خود بکا دے یہ کوئی ایک طرح کی پکنک تھی ہمارے لئے اس ہوتر کے سٹور کی کرکی جاڑیوں کی طرف کلتی تھی وہ اس کرکی میں آ کر مالے سے باتیں بھی کرتا تھا وہ عجیب لڑکی تھی اتنی بے باغ تھی کہ مجھے ڈر لگتا لیکن اسے کسی کا ڈر نہ تھا جیسے کسی کو کچھ سمجھتی ہی نہ ہو باپ کا سایہ سر پر تھا اور نہ کوئی بڑا بھائی تھا اس کا شاید اسی وجہ سے وہ اتنی دلیر ہو گئی تھی ماریا نے چھوٹی کی بات پڑھائی چھوڑتی تھی وہ توڑا بہت لکھنا پڑھنا چاہتی تھی مگر ظاہر کرتی جیسے اسے بہت کچھ آ گلی کی لڑکوں سے بھی ہنس ہنس کر باتیں کرتی ان دنوں اس کی عمر سولہ سال ہو کی لیکن لمبے قط اور صحت پر ہونے کے وجہ سے وہ اٹارہ برز کی نظر آتی تھی اے دل مدسر نے باجی سے کہا بابی جان یا آپ کو پتا ہے کہ ماریا اس خوٹل والے لڑکے وزیر کے ساتھ باگ گئی ہے میں نے خود اس سلارے اڈے پر اس کے ساتھ جاتے دیکھا ہے آپ جا کر اس کے ماں کو بتائیے مجھے کیا پڑی ہے وہ بار میں جائے یہ کہہ کر میری بہن حکارت سے مو پیر لیا مدسر کو مگر چین نہ تھا وہ ان کے سر ہو گئے کہ جا کر نویدہ خالق کو بتائیے وہ باگ گئی ہے باگ گئی ہے تو اچھا ہوا ہے ہمیں کیا میں نہیں جانتی اس کی ماں کو بتانے تم بھی چپ رہو خود ہی جان لے گی وہ اپنی بیٹی کی کرتود مدسر تو چپ ہو گئے مگر زمانہ کہاں چپ رہتا ہے اگلے دن ہر طرف یہی چرچے تھے کہ نویدہ کی لڑکے باگ گئی ہیں دراصل محلے والے بھی اس کو اچھا نہ سمجھتے تھے بلکہ اس کی ماں کو الزام دیتے تھے کہ اس نے لڑکی کو اتنی ڈیل دی ہوئی تھی انہوں نے نویدہ خالق سے کوئی ہمدردی نہ کی وہ رو رو کر بیٹی کو پکارنے کے سوا کچھ نہ کر سکی بلا وہ کیا کر سکتی تھی ان کا کون تھا ساتھ دینے والا ایک بھائی وہ بھی ہزاروں میل دور سعودی عربیہ کے کسی مقام پر کام کرتا تھا وہ بلا کیوں کر ان کو بکار سکتا مدسر کا ایک دوست اکیر لاہور کے ایک فلم سٹوڈیو میں کام کرتا اس نے مدسر کو فون کیا کہ تمہارے پڑھو اس میں جو لڑکی رہتی تھی وہ یہاں آئی ہوئی ہے اور فلم میں کام کرنا چاہتی ہے تو اکیر ایک بار مدسر سے ملنے آئے تھا اور وہ یہ مریو کو دیکھ چکا تھا تب ہی پہچان گیا اور فون کر دیا مدسر نے پوچھا کس کے ساتھ ہے اور کہاں ٹہری ہوئی ہے آتا پتا بتاؤ تو میں اس کے ماں کو خبر کروں جس لڑکی کے ساتھ آئی ہے میں اسی نہیں جانتا مگر اس لڑکی کا ایک رشتہ دار یا فلم سٹوڈیو میں ایک ایکسٹر کا رول کرتا رہا ہے یہ لوگ اسی کے گھر ٹہری ہوئی ہیں مدسر نے دوست سے رابطہ رکھا کچھ دنوں بعد اس لڑکی کا دوبارہ فون آیا کہ ماریا کو ایک فلم میں ایکسٹر کا رول مل گیا ہے اور اب اسے دوسری لڑکیوں کے ساتھ ڈانس کی پریکٹریس کروائی جا رہی ہے ماریا کے بارے میں کچھ دنوں بعد تو کیر نے مدسر کو ایک نئی خبر دی کہ وہ ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ گل مل گئی ہے جو فلم میں ہیرو کی روپ میں جلوہ گر ہونا چاہتا ہے ایک امیر باپ کا بیٹا ہے خوبصورت اور ہیڈس اپ ہے اور فلم ساز کو سرمایہ فراہم کرنا کے بدلے میں ہیرو بننا چاہ رہا ہے لیکن اسے اداکاری نہیں آتی اس کا نام ولید ہے ولید کا باپ شہر کا ایک موجز تاجر تھا اور یہ اس کا اقلوتا بیٹھتا تھا باپ اس کے ہر عرض پوری کرتا تھا ولید نے ماریا کو دیکھا تو اسے یہ لڑکی باہ گئی ولید نے ماریا سے شادی کا فیصلہ کر لیا یہ بات وزیر خان اور اس کے رشتہ دار نوجوان کے لیے صدمہ کا باعث بنی ماریا نے ان لوگوں کو تدکار دیا اور ولید کی دیکھ ہوئی رخائش گاہ میں رہنے لگی وزیر سخت برہم تھا ماریا اسے شادی کا خواب دکھا کر یہاں تک پہنچی تھی اور اب وہ اسے دیکھ کر مو پر لیتی تھی وہ اسٹوڈیو ولید کی گھڑی میں آنے جانے لگی ایک روہ جبکہ ماریا اسٹوڈیو آئی ہوئی تھی دوست نے وزیر کو فون کر دیا وہ بھی وہاں آ کر ماریا سے جگڑنے لگا کہ تم میرے ساتھ آئی تھی تو اب میرے ساتھ چلو ورنہ اچھا نہ ہوگا تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے جبکہ تمہارے ہاتھ میں نے نوکری چھوڑ دی ہے ہو سکتا ہے کہ پولیس میں تمہارے کسی رشتہ دار نے رپورٹ درج کروا دی ہو تو پھر پولیس بھی میری پیچے ہوگی میں تو تمہارے جگڑ میں کہیں کنا رہا ابھی ان میں سے جگڑا ہو رہا تھا کہ ولید وہاں آ گیا جو فلم ساس کے دفتر میں بیٹا ہوا تھا اس نے جو وزیر کو ماریا سے جگڑتے دیکھا وزیر کی سخت لہچے میں بیستی کی کہ تمہیں یہاں سے تکے دیکھ کر نکالوا دوں گا تفاہ ہو جاؤ اور آئینہ کبھی ادھر نظر مت آنا پھر اس نے ماریا کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے گاڑی میں بٹا کر لے گیا وزیر اپنے اس توہین پر سر تا فجر کر بسم ہو گیا اس نے قسم کہا ہی کہ ماریا کو اس کی بے وفائی کا مزہ چکا کر رہوں گا ولید ماریا کو لے کر اپنے گھر گیا اور والدین سے کہا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے باپ نے فلموں میں کام کرنے کی خواہش مند اس لڑکی کو بہو بنانے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ جو لڑکی گھر چھوڑ کر یہاں تک آ گئی ہے وہ بہو بنانے کے لائق نہیں ہے ولید نے اس راہ کیا تو باپ نے اسے گھر سے نکال دیا ولید ماریا کو لے کر اپنے ایک دوست کے خالی پلٹ میں آ گیا اور اسے کہا کہ جب تک وہ نکاح کا انتظام کرتا ہے وہ یہاں رہے گی وہ اس کے دیکھ بار کے لئے آتا رہے گا ولید نے یہ بھی ہدایت کی کہ اب وہ اسٹوڈیو نہیں جائے گی اور نہ کسی فلم میں کوئی رول کرے گی ماریا بہت خوش تھی کہ ولید جیسے خوبر اور امیر لڑکی نے اسے اپنا نکھا بازہ کر لیا تھا اور رہائش بھی دیتی تھی ضرورت کی ہر شیئر فلیٹ میں موجود تھی اس نے اسٹوڈیو جانے کا ارادہ ترک کر دیا اب ایک اچھی زندگی کی امید روشن ہو گئی تھی وہ خود بھی زندگی شریفانہ انداز سے گزارنا چاہتی تھی باہر کی دنیا کی ایک جلک دیکھ کر اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ فلم انڈریسٹری میں ایک بے سہارا لڑکی کا بڑی اداکارہ بن جانا عدولت اور شہرت کمانا کوئی آسان کام نہیں ہے ایک دن ولید آیا تو اس نے کہا کہ وہ کچھ شاپنگ کرنا چاہتی ہے ولید نے گاڑی اور ڈرائیور بیشت دیا وہ بزار چلی گئی وزیر اس کی سالاش میں تھا دن رات ٹوہ میں لگا رہتا تھا کہیں نظر آ جائے تو اپنے انتقام کے آگ ٹرنڈی کر لے گی اس نے اپنے شہر سے دور دوستوں کو بلا کر اس مشن میں ساتھ ملا لیا جو اسلحہ ساتھ رکھتے تھے اور اس کے رشتہ دار بھی تھے انہوں نے قسم کائی کہ تم ہمارے بائے ہو اور ہم تمہارے بیشتی کا بدلہ لینے میں تمہارا ساتھ ایکے جب ولید کی گاڑی اس ٹوڈیو کے سامنے سے گزری تو انہوں نے گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا جس میں ماریا بیٹی ہوئی تھی انہوں نے گاڑی کا پیچھا کیا اور ماریا کا بیٹی کانا معلوم کر لیا ایک دن اس فلیٹ کی در پر دستک ہوئی جہاں ماریا رہ رہ رہی تھی ماریا نے یہ سمجھ کر دروازہ کول دیا کہ ولید آیا ہوگا کیونکہ وہ اس وقت آتا رہتا تھا اس کی سوا کوئی یہاں نہیں آتا تھا دروازے پر جب اس نے وزیر کو دیکھا تو اس کی جان نکل گی وزیر تم یہاں تم کیسے پہنچ گئی یہاں لیکن سچی خود آدمی چاند پر بھی پہنچ جاتا ہے دونے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے تم کیا چیز ہو کیوں آئے ہو میں نے منع کیا تھا نا کہ میرے پیچھے چھوڑ دو اب دوبارہ مت آنا چلے جاؤ یہاں سے تم مجھے دوقع دو اور میں اتنے آسان سے چلے جاؤ ہرگز نہیں آخر تم چختے کیا ہو کچھ نہیں بس میری دوڑی سی عرض سن لو تو پھر میں چلا جاؤں گا کہو جلدی کہو اور جاؤ ایسا نہ ہو کہ ولید آجائے اور اس کا اتنا خیال ہے کہ جس نے تمہاری خاطر زندگی دعو پر لگا دی اس کا کوئی خیال نہیں ہے پہلے میرے ساتھ وقت گزارا اور اب ولید کے ساتھ عیش کر رہی ہو یہ ٹھیک بات نہیں بتاؤ کیا یہی بات ہے کیا یہی محبت ہے تم وہ بات کرو وزیر جو تم نے کہنی ہے تمہارے لئے خوش خبری ہے میرے کزن کو ڈراکٹر نے کہا ہے کہ ماریا کو ایک بار فلم سٹوڈیو لے آؤ ہم اسے فلم ہیروین کا رول دیں گے میری بات کا یقین نہیں ہے تو تم خود چل کر ڈراکٹر سے بات کر لو مجھے کوئی رول نہیں کرنا اب وزیر خدا کے لئے میرا وقت برباد نہ کرو میرا پیچھا چھوڑ دو چھلے جاؤ یہاں سے وہ ہاتھ چھوڑ کر بولی تبی وزیر نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پکڑ لئے اور اسے کنشتہ ہوا فلیٹ کے اندر لے گیا اس دوران اس کے دونوں دوست جو فلیٹ کے نیچے فٹ پاس پر کڑے اس کا انتظار کر رہے تھے اوپر آ گئے فلیٹ کا دروازہ کھلا دیکھا تو اندر جانکا وزیر اور بارے میں ہاتھ پائی ہو رہی تھی وہ بھی فلیٹ میں گس آئے اور تینوں نے مل کر ماریا کو زندگی کی قیت سے ازاد کر دیا آنن فانن یہ لوگ وہاں سے نکلے فلیٹ کو باہر سے بند کر کے گاڑی میں فرار ہو گئے ورید جب فلیٹ پر آیا تو ششتر رہ گیا کیونکہ دروازے پر کفل لگا ہوا تھا وہ سمجھا ماریا فلیٹ چھوڑ کر چلی گئی ہے اس نے اپنے دوست کو جو فلیٹ کا مالک تھا فون کیا کہ فوراں آ جاؤ فلیٹ پر تعلیٰ پڑا ہوا ہے اور ماریا فون بھی نہیں اٹھا رہی مختیار جب آیا تو اس نے اندازہ لگا لیا کہ بات اتنی سادہ نہیں معاملہ ٹیڑا ہے اس نے اپنے ایک فاکبکار پولیس والے کو فون کیا وہ لوگ فوراں آ گئے ان کی موجودگی میں جب دالہ توڑا گیا اندر ماریا بھی حص و حرکت پڑی ہوئی تھی وہ زندگی کی بازی ہار چکی تھی یہاں تک کا اخوال مدثر تک پہنچا اس کے بعد جانے کیا ہوا مجھے نہیں معلوم میرے اسکول میں گرمیوں کی چھوچا ہتم ہو گئی امی جان دبائی سے واپس آ گئی تھی باجی نے مجھے واپس امی جان کے پاس بہت سیا آج سوچتے ہو تو سارے باتیں سمجھ میں آنے لگتی ہے جو اس وقت سمجھنے سے کاثر تھی اس واقعوں کو بڑی مدت ہو گئی ہے شاید ماریا کے اپنے بھی اسے بلا چکے ہیں لیکن میں آج تک اس لڑکی کو بلا نہیں سکی جو کسی پارے کی طرح تھی اور ایک لیم کو بھی سکون سے نہیں بیٹھتی تھی شاید اس کی اسی پارہ سپت شخصیت نے اسے موت سے ہم کو نار کرایا اکثر سوچتے ہو بعض لوگ کیوں اتنے پارہ سپت ہوتے ہیں کیا چیز انہیں چین نہیں لینے دیتی ہر دم بے چین رکھتی ہے بلاہر اپنے اسی سماپ سپتی کے ہاتھوں موت کی نظر ہو جاتے ہیں حالات ان کو بے چین رکھتے ہیں یا وہ پیدائشی اس طرح کے ہوتے ہیں یہ بات آج تک میری سمجھ میں نہیں آسکی فیڈر دیکھنے کہا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی